ہم ان کے مریدین وہ مرشد ہے ہمارا برغان ہے سب ان پہ ہمیں جان سے پیارا خواجہ نور احمد خان صاحب داکی نوری جی کا یہ مزاہ شریف ہے انشاءاللہ اللہ چند دن بعد جن سے یہاں پر اُرس مبارک جن سے شروع ہونے جا رہے ہیں نتیس سریکہ اور تیس سریکہ جن سے کتاب پذیر ہو جائیں گے دعا ہوگی برغان ہے سب ان پہ ہمیں جان سے پیارا ہے ملت اسلامیہ کی آنکھ کتارا اتنے سال ہو چکے ہیں کہ اب الحمدللہ نور کمپلیکس اور عربیہ وصیہ دار الشفقت کی شکل میں یہ ادارے ایک تناور درخت بن گئے ہیں اور اس میں جو یتیم بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وہ اب ماشاءاللہ اس ملک کے لئے اچھی خدمات پیش کر رہے ہیں بھائی بتائیے گا کہ تین پروریش شروع کی خواجہ نومد خان صاحب اور سائن جی اپنی رزاق صاحب نے کتنے بچوں سے سٹارٹ لیا تھا جب خان صاحب ادھر آئے تو نماز زہر ادا کی جب سلام پھیرا تو اس ٹائم صرف دو بچے تھے دار الشفقت میں تو پھر آپ نے سائیکل پر جا کے جہاں کہیں بھی آپ کوئی یتیم بچہ دیکھتے تو آپ ان کے جو لائکین تھے ان کو جا کے گزارش پیش کرتے کہ ایک ادارہ ہے دار الشفقت محبت کا گھر آپ ادھر اپنے بچے کو داخل کروائیں اسلام علیکم میں طلبہ دار الشفقت کی طرف سے اس مبارک پر آنے والے تمام مہمانوں کو دل کے تھا گرائیوں سے کوش آمدید کہتا اچھے اہل لالا موسیٰ کا بہت بڑا تعاون محبت اور عقیدت ہے کہ جب کہیں بھی آستانہ نوریہ کی آستانہ خالقی ارزا کے نوریہ کی بات ہوتی ہے تو یہ تمام پیر بھائی عقیدت مند محبت کرنے والے بڑھ چڑھ کر اس ادارے کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں تو یہ کہ ناظرین کو کہ کب وسال ہوا آپ کا اور وسال ہونے کے بعد لوگوں کی محبت اسی طرح سے رہی یا کام ہوئی حسب نے کا وسال چودہ پندرہ جماعت الاول کو ہوا تھا اور یہ کھاریاں کینٹ میں آپ ایڈمیٹ تھے اور آپ نے الحمدللہ پچاسی برس اس دنیا میں گزارے اور پچاسی برس میں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی کبھی تکبیر اولا قضا ہوئی ہو یا آپ کی کوئی نماز آپ نے اس میں کتائی کی ہو الحمدللہ آپ باج مات نماز ادا کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو داڑی مبارک رکھنے کی تبلیغ دیتے تھے عورتوں کو پردہ کروانے کا حکم فرماتے تھے محفل سما ہمارے ہاں نہیں اس کو فروغ دیا جاتا آپ صرف محفل نات کو جنب فروغ دیتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ایک دفعہ حضرت خواجہ نور احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضور قوالی سننا جائز ہے یا نا جائز ہے تو آپ نے فرمایا کہ قوالی سننے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے آپ کو کانٹوں پر لٹایا اور آپ کو اپنی ہوش نہ ہوتا تو اس صورت میں آپ قوالی سن سکتے ہیں بتائے گا کہ پوری دعات ماشاءاللہ یہ چلتا رہے سے سلسلہ شدیس سردی بھی ہوتی ہے اس کے باوجود جو سے لوگ ہیں پر حجوم کا حجوم جو سے جمع ہوتا ہے تو کبھی کسی نے کوئی تکلیم محسوس کی ہوئی یا کسی نے کوئی پریشانی وہاں ہو نہیں الحمدللہ ہماری طرف سے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی سہولت ان کو دیں فیسلیٹیٹ کریں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کھانے کا سسٹم وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے حضور ہمارے ادھر یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور کی نگائے کرم سے ہماری حضور نے ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے چلو ہم چادر مبارک جو حضور کی تیار ہوتی ہے ہر سال اور تاج مبارک ہم لاکہ نظران عقیدت حضور کو پیش کرتے ہیں اور ہم ایک چادر اور تاج مبارک کافلے کی شکل میں ہم حضور صاحب بلاتے ہیں اشاءاللہ ایک بزار میں سے جمع گفیر ہوتا ہے اور ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہیں حضور کے دروارے اقدس پر وہ چادر مبارک پر تاج مبارک پیش کر دیتے ہیں میں بتاہ رہا تھا آپ کو کہ خواجہ نور عمد خان صاحب جو سے ہیں اللہ پاک تعالیٰ کا شکہ ادا کرتے ہیں کہ لالا مصممہ ان کی جیسے شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لئے بھیجا اور ہمیں جو سائے اس قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم ان کے سائے کی نیچے جو سائے وہ یہاں پر ہیں اور سب سے بڑا بڑی عبادت جو سی وہ آیا کہ یتیم بچوں کی پروریس کرنا جس انداز میں جس طریقے سے میرے خواجہ نور عمد خان صاحب نے لالا مصممہ آ کر خواجہ سائن جی رزاق صاحب نے لالا مصممہ آ کر یتیم بچوں کی پروریس کی اور یہاں پر ایک درس بنایا جمعیہ خالقہ عربیہ رزاق کیا تو اس میں آ کر انہوں نے یہاں پر قیام کیا خواجہ نور عمد خان صاحب لالا مصممہ کب تشریف لائے تھی آپ اور کس طریقے سے جس سلسلہ شروع کیا حضور قبلہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد صاحب عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لالا مصممہ شریف تشریف لائے سے پہلے یہاں ایک درس گاہ ہوا کرتی تھی عربیہ گوسیہ کے نام سے تو صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ ادھر لے جائیں تو یہ نائنٹین سیونٹی سکس اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں خواجہ حضور یعنی انیس سو چھتر اور ستتر میں ادھر تشریف لائے صاحب کی فیضان کے ذریعے سے اور ان کے شانہ بشانہ ہو کر یہاں یتین پر بھی کا آغاز کیا بتائے گا کہ یہاں پر جو یتین بچے پڑھتے ہیں ان کے پرورش کی جاتی ہے ان کو یہاں پر رہش دی جاتی ہے ان کو خانہ پینہ دیا جاتا ہے یہ سلسلہ جو ایک عرصہ درہ سے چل رہا ہے تو یہ کس طریقے سے لوگو یا ادارہ جو اسے فورڈ کرتا ہے الحمدللہ جو مخیر حضرات ہیں لالا موسیٰ اور لالا موسیٰ سے باہر مختلف شہروں کے ان کو یہ پیشوانے مشن دیا ہوئے کہ میرے یتین بچوں کی خبر لیتے رہنا ان کا خیال رکھنا تو وہ اپنی محبت کا اظہار اپنی مدد امداد کی صورت میں پیش کرتے رہتے ہیں بتائے گا کہ اُرس مبارک کی تیاریاں ہیں آج میں دیکھ رہا تھا سٹیج بھی تیار ہو رہا ہے لیٹنگ کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے میمان بھی آ گئے ہیں آپ کے پاس تو یہ میمان کہاں کہاں سے آتی ہے وہ کس طریقے سے ان کا انتظام کیا جاتا ہے میمان جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر سے ماشاءاللہ حضر صاحب کے اُرس مبارک میں شامل ہونے کے لیے سفر بانتے ہیں اور الحمدللہ دور دراز کے جو میمان ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں حضر صاحب کا جو اُرس مبارک ہے وہ چودہ پتہ جماعت الاول کو ہوتا ہے جو کہ ابھی 29 تیس یعنی نومبر بروز بج جمعیرات جمعیرات کو ظہر کی نماز سے پہلے یعنی ساڑھے گیارہ بجے جو ہے وہ اجتماعی دعا ہوگی تو میں پبلک پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے تمام پیر بھائیوں کو عقیدت مندوں کو اہل علاقہ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس تقریب میں شریک ہو کر سواب دارین حاصل کریں اس طریقے سے یہ محفل کو سجاتے ہیں اور خاص طور پر یہاں جو ہمارا خاجہ نور احمد خان صاحب کا اس مبارک جو شروع ہو چکا ہے اس میں خاص طور پر جو صاحب محفل سجتی ہے رات کے وقت نات خانی کا پروگرام ہوتے ہیں نات خانی کا انتظام کیا جاتا ہے اور صحیح صحیح رات یہاں پر بیٹھ کے لوگ جو صاحب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں شویف بھائی سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے پروگرام کو ڈل کرتے ہیں کس طریقے سے جو صاحب اتنی بڑی کہاں کہاں سے ان کے مہمان آتے ہیں نات خان اور کس طریقے سے ان کو لے کے چلتے ہیں شویف بھائی سلام علیکم تو بتائیے گا کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں کہاں کہاں سے نات خان آ رہے ہیں یہ جو محفل نات ہے اس میں پاکستان پورے پاکستان سے تقریباً نات خان جو ہیں وہ اپنی اپنی محبت کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حضور خواجہ صاحب کے لیے اور اس دفعہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہم بھی اتنے تجربہ کار تو نہیں تھے لیکن اللہ نے اور حضور کے کرم سے ہم لوگ الحمدللہ اس مقام پر پہنچیں کہ ابھی اس دفعہ ہماری اس محفل میں سید زبیب مسعود شاہ صاحب واک انٹ سے جو کہ پاکستان میں نات کا جھومر ہے وہ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد کاری خادم بلال صاحب ہیں بہت خوبصورت اپنا وہ قرط ہے ان کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ محمد عمران نوری چشتی صاحب ہیں جی وہ بھی تشریف لائیں گے اور ملک سے دیگر جو سنہ خانہ مستوہ ہیں اس میں ہمارے وحید بڑھ نوری صاحب ہیں اور خیصلہ باد سے بھی آ رہے ہیں دپال پر شریف سے بھی ہیں اور شاہ کوٹ کی سر زمین سے بھی اپنا ارادہ رکھتے ہیں یہاں پہ تشریف لانے کا اور راول پنڈی سے ہیں اس کے علاوہ گجرہ والا سے ملک کے تقریباً تمام علاقوں سے جو حضور کے ادھر مدہ سرائی کے لئے لوگ تشریف لائیں گے اور الحمدللہ بہت خوبصورت سٹیج تیار کرتے ہیں اس کے لئے بڑی محبت ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم ہے جو اس کو مینیز کرتی ہے اور نماز کے لئے مسجد کا انتظام ہے یہاں پر اور حضور کے دربار پر لوگ حاضری دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر الحمدللہ ارس مبارک میں یہ مخلوط قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا یہاں پر عورتوں کے لئے بلکل داخلہ منع ہوتا ہے مردوں والی سائٹ پر عورتیں بلکل بھی نہیں آسکتیں اور عورتوں والی سائٹ پر مرد بلکل بھی نہیں جا سکتے تو اس کے علاوہ رہائش کا بھی سسٹم الحمدللہ یہاں پر کمرے رومز ہیں مارے پاس ان کے لئے بستروں کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ عوام بہت زیادہ آتی ہے تو ہم ہلکا سا اشتہار میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھئی موسم کی صورتحال کے مطابق اپنے ساتھ اپنا انتظام تھوڑا سا کر کے لئے ہیں کم از ہمیں ایک چادر ہو جائے اس کے ساتھ یہ کہ عورت مبارک کی دعا سے پہلے حضور کے مزاہ شریف پر چادرے بغیرہ ہوتی ہیں اس نلامی کی جاتی ہے ان چیزوں کی اور نلامی کرنے کے بعد اس سے جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے وہ مسجد کے لئے اور دار الشفقت کے لئے اور دربار شریف کے لئے یہ چیزیں مختص کی جاتی ہیں الحمدللہ اس کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے نہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو یہاں مدع دوں کہ جب یہ لوگ سارے تو سب احباب کو پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں دیدہ دل فرشے را ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں اور اللہ کی جو روحانیت ہے اس میں سے اپنا حصہ بھی لے کر جائیں اور آگر دیکھیں کہ یہاں بچے الحمدللہ سکول میں بھی پڑھ رہے ہیں کالجز میں بھی جا رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دین کے والے سے بات کریں تو الحمدللہ ہر سال ہمارے کچھ بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بچے درس نظامی میں بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ بچے ابھی تیار ہو رہے ہیں جو کہ حفظ قرآن کے لیے اور درس نظامی کے لیے الحمدللہ ہم لوگ ان کو تیار کر رہے ہیں یہ سسٹم بھی ساتھ ہے آپ مہربانی کر کے اس کو بھی دیکھئے گا ضرور اور ہمیں آ کے دیکھئے گا ضرور کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا پیغام دیں گے پیغام صرف خواہ صاحب کہہ کہ آپ جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں ہماری جو بزم ہیں ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اپنی پلکیں آپ کی آمد پر نشاور کرنے کے جذبہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ ایک ہفتہ دو ہفتے پہلے سے ہی تیاریاں جاری اور ساری ہیں تو آپ سب کو پبلک پرائنٹ کے پریٹ فارم سے میں دعویٰ دیتا ہوں کہ حفظ صاحب کے اس مبارک میں شامل ہوں اور اپنے دوستوں کو اپنے عزیز و قارب کو سب کو اس میں شامل کریں ہم اکتام کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پھر میں یہ بتاؤں گا کہ لالا مصرہ جو یتیم بچوں کی پربرش ہو رہی ہے ابھی جس تھی کہ شوئے بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک مثال دی سٹے کی تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سودا جنسہ اللہ کے ذات کے ساتھ ضرور کریں اور یہاں پر جتنے بھی بچے پڑتے ہیں ان کے سر پر شفت کا حد پھیریں تو اس میں تو میرا اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا نبی بھی راضی ہوگا تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو یتیم پربرش ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پروگرم چل رہا ہے یہاں پر آج بہت خوبصورت انداز میں اور اس مبارک کا تو اس میں بھی آپ چڑھ بڑھ کر جنسہ ہے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا مجھے اپنے انکر راورفیق محمد شفیق اللہ حافظ